معزز دوستو آج ہم ملیشیا جا رہے ہیں جہاں ایک انوکہ مگر حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا ہے جس کو پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چار سال کا بچہ جو کھیلتے ہوئے گم ہو گیا والدین نے بچے کی تلاش کے لیے ریسکیو ٹیوموں کو بلایا لیکن افسوس بچہ نہ مل سکا پھر اچانک دریاء میں مگرمچ نمودار ہوا جس کو دیکھ لوگ خوف زدہ ہو گئے لیکن مگرمچ نے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ سب کچھ اس ویڈیو میں جان سکیں گے میں ہوں خورم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیزن ٹورسٹ ٹی وی جن دوستوں نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ میری ہر آنے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں محوزز دوستو ملیشہ کے مشرقی علاقے دریاء مہاکام ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا ہے جس کو پوری دنیا نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بچہ جس کی عمر چار سال تھی وہ ماورا جامی قصوے میں اپنے گھر کے باہر اکیلا دریاء کے پاس کھیل رہا تھا اس بچے کا نام محمد زیادہ تھا جب بچہ گھر نہ آیا تو والدین نے بچے کی تلاش شروع کر دی لیکن افسوس بچہ نہ مل سکا بچے کو دریاء میں تلاش کرنے کے لیے ریسکیو ٹیم کو بلائیا گیا لیکن بچہ پھر بھی نہ مل سکا پھر اچانک تلاش کے دوران دریاء میں مگرمچ نمودار ہوا وہاں پر موجود لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زیادہ ہو گئے کیونکہ مگرمچ جسے دہشت کی نام سمجھا جاتا ہے بچہ مگرمچ کی پیٹ پر موجود تھا ریسکیو ٹیم نے فوراں بچے کو اپنی تحویل میں لے لیا پھر مگرمچ وہاں سے غائب ہو گیا لیکن افسوس بچہ زندہ نہ بچ سکا مگرمچ کو بچے کی لاش دریاء میں دیکھ کر رحم آ گیا وہ بچے کی لاش والدین کو لوٹانے آیا تھا اسی وجہ سے بچے کی لاش والدین کو مل گئی وہاں پر موجود کچھ لوگ اس واقعے کی ویڈیو بنائی اگر یہ واقعہ زبانی کسی کو کہا جاتا تو شاید کوئی اس قصے پر یقین نہ کرتا معزز دوستو جب اللہ کا حکم آ جائے تو کسی دہشت زدہ جانو سے بھی کام لے سکتا ہے اس طرح کی حیرت انگیز ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ میری ہر آنے ویڈیو آپ کو بروقت مجھ سکیں